بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محبوب حسین چیرمن شعبہ تاریخ و باکستان سٹیڈیز یونیسٹری آف تی پنجاب لاہور دپارٹمنٹ آف ہسٹری کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ یہ پنجاب یونیسٹری کے کچھ قدیم دپارٹمنٹ میں سے ایک ہے اس دپارٹمنٹ کا آغاز انیس سو بتیس میں ہوا کہ ہمیں پاکستان سے قبل یہ دپارٹمنٹ قائم کیا گیا اور اس میں بہت سے نامور ہسٹورینز اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس دپارٹمنٹ سے ہزاروں طلبہ و طالبات فارغل تیسیو ہیں اور ہماری الومنائز میں بہت نامور شخصیات بھی شامل ہیں جن میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم مختلف وزراء سینیٹرز بزنس مینز ہسٹورینز مختلف سینئر ٹیچرز اور اس طرح دوسرے شعبہ زندگی سے طالب رکھنے والے افراد شامل ہیں شعبہ تاریخ میں چار پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں پی ایچ ڈی ہسٹری ایمفل ہسٹری بی ایس ان ہسٹری اور پاکستان سریڈیز ان ہسٹری اس سال ایچی سی کی پالیسی کے تحت پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کا کرائٹیریہ تھوڑا تبدیل کیا گیا ہے جس میں سوشل سائنسز اور آرٹس اور ہمینیٹیز کے کسی بھی ڈسسپلین اور سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والے سوڈینٹس اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ ایمفل کے لیے فیل وقت وہی پرانا کرائٹیریہ ہے کیا آپ نے سوشل سائنسز کے کچھ مقصود سبجیکٹس پڑے ہو جن کی ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور جو ایڈمیشن پالیسی کی بلو بک ہے اس میں بھی دی ہوئی ہے اسی طرح بی ایس ان ہسٹری کا پروگرام ہم نے آج سے تین سال پہلے شروع کیا تھا ایم اے ہسٹری بند کر دیا گیا تھا اور بی ایس ان ہسٹری جاری ہے جبکہ اس سال سے یعنی کہ ایڈمیشن 2021 سے ایم اے پاکستان سٹڈیز کے جو پروگرام تھا اس کو بھی بی ایس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس سال ہسٹری اور پاکستان سٹڈیز دونوں میں دو ایڈمیشنز ہوں گے دو ایڈمیشنز سے مراد یہ ہے کہ بی ایس فیفت سمیسٹر اور بی ایس فرس سمیسٹر ایف اے ایف ایسی کے بعد جو سٹوڈنٹس پنجابنس ٹی کے بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ فرس سمیسٹر کے لیے اپلائی کریں گے اور جو بی اے بی ایسی کر چکے ہیں وہ ففت سمیسٹر کے لیے اپلائی کریں گے اب یہ جو سوال پوسر جاتا ہے کہ ہسٹری کا سکوپ کیا ہے اور ہسٹری کی جاب اپرشنیٹیز کیا ہیں تو اس حوالے سے ارز کروں کہ ہسٹری ایک تو بنیادی طور پر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم سب کوئی اگاہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنی ہسٹری اپنے ماضی اپنی تاریخ اپنے روایات اپنے کلچر اپنے رسم و رواج نارمز اینڈ ویلیوز سے اگاہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جاب اپرشنیٹیز کیا ہے تو سب سے بڑی جو جاب اپرشنیٹی ہے وہ تو ٹیچنگ کے شعبے میں ہے ہر سال ہمارے متعدد سٹوڈنٹس مختلف سکولز کالجز اور یونیسٹیوں میں لیکچرر اور ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں پاکستان سٹوڈیز چونکہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے ہسٹری اور پاکستان سٹوڈیز دونوں کے سٹوڈنٹس الیجیبل ہوتے ہیں ابھی جیسے پبلک سرس کمیشن میں جابز آئی ہوئی ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس وہاں لیکچرر کے لیے اپلائی کرتے ہیں اسی طرح بہت ساری یونیسٹیز پاکستان میں قائم ہو چکی ہیں پبلک سیکٹر کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیسٹیز میں بھی ہمارے سٹوڈنٹس اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسی طرح میڈیا آپ سب جانتے ہیں کہ بہت وائبرنٹ ہو چکا ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کانٹینٹ رائٹنگ کی طرف اور پھر اسی طرح ریسرچ کانٹینٹ پروائیڈ کرتے ہیں مختلف انکرز کو آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے انکرز بڑی بڑی گفتو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری ریسرچ ٹیم ہوتی ہے تو ہمارے سٹوڈنٹس وہاں پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اسی طرح سی ایس ایس مقابلے کے امتحان کے لیے ہسٹری ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے جو پاکستان افیرز کا پیپر ہے اور اس طرح ہسٹری کے جو الیکٹیو پیپرز ہیں ان میں بھی ہمارے سٹوڈنٹس کی کھپت ہوتی ہے اور وہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے اسی طرح جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے تو جو اچھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے شعبوں میں بھی اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں تو یہ تو اس کی جوپ اپورٹنٹس کے حوالے سے تھی ڈپارٹمنٹ میں کیا سہولیات ہیں ہمارے پاس فیکلٹی کیسی ہے تو میں بڑی خوش سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کی ایک بہترین اسٹورینز کی ٹیم ہے جو اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں بہت نامور ہیں انہوں نے ریسرچ میں اپنا نام پیدا کیا ہے ان کی کتابیں پبلش ہو چکی ہیں ان کی ریسرچ آرٹیکلز دنیا کے بہترین جرائد میں پبلش ہو چکے ہیں اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے جو تاریخ اور علم تاریخ سے وبستہ دیگر علوم میں آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک بہترین لائبریری ہے کوئی بھی نئی پبلش ہونے والی کتاب آپ کو یہاں پر ملے گی اور ہمارے پاس اس کا ڈیجیٹل سیکشن ہے آن لائن کیٹلاغ ہے ہمارے پاس جو اچھے ریسرچ جنرلز ہیں ان کی ہم نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے تو آپ کو ایک اچھا آرکائیو مٹیریل اور ایک اچھی لائبریری ہم پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح دپارٹمنٹ آف ہسٹری کا جو ریسرچ جنرل ہے وہ بھی بہت رپیوٹیڈ ہے اس کا آغاز بھی قیام پاکستان سے قابل ہوا اور اس کا پہلا شمارہ انیس سو گیارہ میں شائع ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس دپارٹمنٹ کی کوئی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے مختلف پروگرام بھی یہاں پر ارینج کرتے رہتے ہیں اس میں مختلف مباحثے ہیں سیمینارز ہیں کانفرنسز ہیں راؤنڈ ٹیبل ٹاکس ہیں ڈسکشنز ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کو کریکلر ایکٹیوٹیز ایکسکرشن ٹرپ لگائے جاتے ہیں سٹیڈی ٹورز لگائے جاتے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہسٹری دپارٹمنٹ یونیسٹی کے ان چند دپارٹمنٹ میں سے ایک ہے یہاں پر جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی زیر تعلیم ہیں ہمارے پاس پی ایس ڈی کے لیے اور ایم فل کے لیے چائنہ سے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے تمام علاقوں سے تمام صوبوں سے یہاں پر سٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں یہاں پر ایک اچھی ریسرچ اپروچنٹی ہے ایک اچھا ان کو یہاں پر سٹف ملتا ہے اور وہ یہاں پر گروم ہو کر پھر سوسائٹی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں